اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمرہ منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی وی جو پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا یوٹیوب چینل ہے ویورز اسمان خان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آج ایک آپ کا نیا کوئسن کومنٹ سیکشن میں ہمیں بہت زیادہ جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب لے کر حاضر ہوگے اس ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ آپ کے کئی سوالوں کے جوابات آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں مل جائیں گے ویورز آپ لوگوں کے جانب سے بارہا کومنٹ سیکشن میں یہ کوئسن کیے جا رہے ہیں کہ پی ایم سی نے ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن سٹارٹ کی تھی اور کچھ تاریخ آپ کو دی گئی تھی کہ ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن اینڈ ہو جائے گی اکتیس جون دوہزار بائیس کو اور پچیس میں کو یہ ریجسٹریشن سٹارٹ ہو گئی تھی کیا ایسا ممکن ہے کہ پی ایم ڈی سی یہ ٹیسٹ لے گی جبکہ اس کی ریجسٹریشن تو پی ایم سی نے لی ہے اور دوسرا جو سوال آپ لوگوں کے جانب سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک بھی ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن نہیں کروائی ہے اور وہ اس سال ایم ڈی کیٹ دینا چاہتے ہیں کیا وہ لوگ ریجسٹریشن کروا لیں یا ابھی وہ ویٹ کریں ویورز اس سلسلے میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ پیئر ہیں یعنی آپ پے کر رہے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے اور ٹیسٹ لینے والی آثورٹی چینج ہو رہی ہے لیکن یہاں یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہے پی ایم سی پی ایم ڈی سی کا یہ ان کی ایک آپسی چپکلش ہے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ پی ایم سی لے یا پی ایم ڈی سی لے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ تو لیا جائے گا اس بات میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے دوسری بات آپ کو ہم اپنی پشلی ویڈیوز میں بھی گائیڈ کر چکے ہیں کہ ہائی کوٹ کی جانب سے عدلیہ کی جانب سے اٹارنی جنرل کو طلب کیا گیا ہے ان تمام مسائل کے حل نکالنے کے لیے تاکہ سٹورنٹس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو سٹورنٹس پی ایم سی کو چھ ہزار فی پے کر چکے ہیں اور جو سٹورنٹس ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کروا پا رہے ہیں ان معاملات کے وجہ سے ان تمام مسائل کا حل نکالنے کے لیے عدلیہ بیچ میں آئی ہے اور عدلیہ نے اٹارنی جنرل کو بلایا ہے اور ان پر جو ہے تمام ایک تفصیلی گفتگو کی جائے گی عدالت کے اندر اور عدالت اس کے بارے میں آرڈرز دے گی کہ آیا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کون لے گا پی ایم سی لے گی یا پی ایم ڈی سی لے گی لیکن ٹیسٹ تو لیا جائے گا تو جن لوگوں نے ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کی ہے ایم ڈی کیٹ کے لیے وہ اپنی ریجسٹریشن کر لیں کیونکہ لاسٹ ڈیٹ کو تو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے آپ کی جو لاسٹ ڈیٹ 31 جون جو آپ کو انفارم کیا گیا تھا پی ایم سی کی جانب سے وہی لاسٹ ڈیٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن نہیں کی ہے وہ کر لیں جن لوگوں نے چھ ہزار پے کیا ہے اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ پی ایم ڈی سی کے جانب سے یہ فیز کیونکہ کم تھی پچھلے سالوں میں اگر ہم دیکھیں پی ایم ڈی سی کافی کم فیز لیتی تھی اگر آپ لوگ کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ چھ ہزار بہت زیادہ تھا تو اس حوالے سے بھی عدالت کا فیصلہ ابھی آنا باقی ہے عدالت اس فیصلے کے اوپر آپ کو آگاہ کرے گی کہ آپ کو چھ ہزار روپے میں سے آپ کو کتنے پیسے واپس دیے جائیں گے یا پھر کیا چھ ہزار ہی فیز رکھی جائے گی پی ایم ڈی سی کی بھی کیونکہ ظاہر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آدھے سٹورنٹس چھ ہزار پے کریں اور آدھے سٹورنٹس کچھ اور پے کریں سٹورنٹس کی فی ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا جن لوگوں نے بہت زیادہ فی پے کر دی ہے اگر پی ایم ڈی سی کی فی گھٹائی جاتی ہے تو ان کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا ان کے پیسے واپس دے کر اور جن لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ابھی تک ہم نے ریجسٹریشن نہیں کی ہے ابھی تک وہ کسی قسم کے فیصلے کے منتظر ہیں تو آپ کو فیصلے کے منتظر رہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لاسٹ لیٹ آپ کے سر پر کھڑی ہے تو آپ لوگ اپنی ریجسٹریشن کروا لیں رہ گئی بات پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی کی اس چپکلش کی تو سٹوڈنٹس ہم آپ کو پہلے بھی اس بارے میں گائیڈ کر چکے ہیں کہ یہ چپکلش آئندہ کئی مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے عدالت کی جانب سے ہی آخری فیصلہ آئے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت سٹوڈنٹس کو کینڈیڈیٹس کو کمپنسیٹ ضرور کرے گی اور سٹوڈنٹس کے مسائل کا حل انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح سے ضرور نکال لیا جائے گا ایم ڈی کیٹ سے ریلیٹڈ تمام نیوز اور اپ ڈیٹس کیلئے آپ ہمارے چینل اسمان خان ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا بلکل مت بھولیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی لائیو اپ ڈیٹس آتی ہیں نیوز یا نوٹفیکیشنز آتی ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو باق خبر رکھ سکیں خدا حافظ